اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس آج دو میچز بارش کی نظر ہوئے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کے اور کل گروپ اے کا ایک میچ کھلا جائے گا یعنی کہ گروپ ون کا اور وہاں پر بھی جو صورتحال ہے دونوں طرف شاندار ہے اور دونوں طرف مقابلہ سخت جاری ہے گروپ ون میں بارشوں نے مسئلے خراب کی ہوئے ہیں تو گروپ بی جو ٹو ہے اس میں پاکستان کی زمبابوئے کے ہاتھوں شکست کے بعد صورتحال یکسر مقابلے کانٹے دار ہو چکی ہے تمام ٹیموں کے لیے صرف اور صرف بھارت گروپ ٹو میں وحد ٹیم ہے جو کہ بہت آسانی سیمی فینل کے لیے کوالیفائی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لیکن دوسری جانب پاکستان سود افریقہ اور زمبابوئے کے درمیان مقابلہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم ان میں سے آگے بڑھنے میں کامیاب رہتی ہے آج دو میچز کھیلے گئے اور دونوں ہی بارش کی نظر ہوئے دونوں میلبرن میں شیڈیول تھے پہلا میچ افغانستان ائرلینڈ کے درمیان تھا اور دوسرا میچ جو کہ ٹی ٹوٹی وال کپ دو ہزار بائس کا دوسرا اہم ترین میچ ہو سکتا تھا جو کہ انگلینڈ اور اسٹریلیا کا درمیان تھا وہ بھی ایک رویتی حریفٹی میں ہیں ان کے درمیان بھی میچ بارش کی نظر ہوا اس کے بعد اب گروپ ون جو ہے اس کی پوائنٹ سٹیبل پر جو صورتحال ہے انتہائی شاندار ہوگی مقابلہ ہو گیا ہے اگر آپ دیکھیں تو تمام جو چار ٹیم ہیں جو ٹاپ چار ٹیم ہیں ان کے پاس تین تین ریڈنگ پوائنٹس ہیں اور تمام ٹیموں نے لگ بگ تین تین میچز کھیل لی ہیں ماہ سوائے نیزویلینڈ کے اور سری لنکا کے دونوں کے درمیان جو میچ ہے تیسرا تیسرا وہ کل کھیلا جائے گا جب دونوں ٹیمیں آمنے سامنے آئیں گی اور اس کے بعد جو صورتحال ہے دو ٹیموں کے پاس دو دو پوائنٹس ہیں افغانستان نے کوئی میچ کھیلے بغیر دو پوائنٹ حاصل کر لی ہیں کیونکہ ان کے دو میچ جو ہیں بے نتیجہ رہے ہیں اور ایک میچ میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہاں پر اب کوئی بھی ٹیم آگے جا سکتی ہے وہاں پر مقابلہ زیادہ ساخت ہے اور اب گروپ بی کی بات کریں تو یہاں پر بھارتی ٹیم کوالیفائی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جو کہ اپنے دونوں میچیں جی چکی ہے اور اس کے لیے آگے جو مرلہ ہے وہ بھی زیادہ مشکل دکھائی نہیں دے رہا جن کا ایک میچ بغلا دیش کے خلاف ہے اور ایک میچ ساؤت افریقہ کے خلاف بھی ہے اور ایک میچ زیمباوے کے خلاف ہے تو ان کے لیے میرے خیال میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی لیکن یہاں پر جو نیا کٹاکولہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کے میچز کے بعد اگر ہم زیمباوے کو دیکھیں جو اتوار کو گروپ ٹو کے میچز کلے جائیں گے وہاں پر تمام میچز اسی گروپ کے ہوں گے پہلے میچ میں بنگلہ دیش اور زیمباوے کا مقابلہ ہوگا دوسرے میچ میں پاکستان اور ریدر لینڈ کا مقابلہ ہوگا تیسرے میچ میں ساؤت افریقہ اور انڈیا کا مقابلہ ہوگا جو پہلا میچ ہے نہ صرف پہلا بلکہ آخری دونوں ہی میچز پاکستان کے لیے کروشل ہیں اور اپنا میچ جو کروشل ہے ہی ہے کیونکہ وہ جیتنا لازمی ہے اگر پہلے میچ میں فرض کر زیمباوے کامیابی حاصل کر لیتی ہے بنگلہ دیش کو شکست دے دیتی ہے تو بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی پاکستان کے لیے بھی اور ساؤت افریقہ کے لیے بھی کیونکہ اس صورتحال میں پھر ان کے لیے آسانی ہو جائے گی آگے بڑھنے کے لیے زیمباوے کوالیفائی کر سکے گی ان کے جو میچز رہتے ہیں ایک بنگلہ دیش کے خلاف ہے جو کہ اتوار کو کھلا جائے گا اگلا میچ نیدر لینڈ کے خلاف ہے اور پھر انڈیا کے خلاف ہے اگر زیمباوے کی ٹیم جو ہے بنگلہ دیش کو شکست دے دیتی ہے اس کے بعد نیدر لینڈ کو بھی را دیتی ہے تو وہ اپنے ریٹنگ پوائنٹس میں چار پوائنٹس کا اضافہ کر لے گی اور ان کے جو پوائنٹس ہیں وہ ساتھ ہو جائیں گے پھر بے شک پاکستان ٹیم اپنے تین کے تین میچز جیتنے میں کامیاب ہو جائے تب بھی وہ چھے پوائنٹس حاصل کر سکے گی سوری ریٹنگ تو ریٹنگ میں ہوتی ہے تو موز رکل گیا پوائنٹس حاصل کر سکے گی تو اس صورتحال میں پھر زیمباوے ایک زیاد پوائنٹ کی وجہ سے آگے بڑھنے میں کامیاب ہو جائے گی اور یہ بہت بڑا اپسٹ ہوگا اس حوالے سے کہ سیمی فینل میں جو ٹیم پہنچے گی گروپ ٹو سے وہ نہ ہی سعود افریقہ ہوگی نہ ہی پاکستان ہوگا بلکہ زیمباوے ہوگی اور پاکستان اگر فرض کے بنگلہ دیش کو سعود افریقہ کو شکست دے دیتا ہے اور بنگلہ دیش کو بھی شکست دے دیتا ہے تو آگے جو صورتحال بنے گی بہت ہی کروشل ہو جائے گی اب دیکھنا یہ کل کا جو اتوار کا جو پہلا میچ ہے گروپ ٹو کا بنگلہ دیش اور زیمباوے کے درمیان اس میں کونسی ٹیم اچھی کارکرد کی دکھاتی ہے فرض کریں زیمباوے جس نے پاکستان کو شکست دو جار کیا اور ان کا حال یہ جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھی انتہائی شاندار ہے آخری تیہرہ ٹی 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 انٹرنیشنل میچس میں انہیں صرف دو شکست دے کھانا پڑی ہیں تو اس صورتحال میں کیا پھر وہ دوبارہ ایک بڑا اپسٹ کر سکتی ہے بنگلہ دیش کو شکست دے سکتی ہے جس نے گزشتہ ہوم سریز میں بنگلہ دیش کو ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں ہرات چکی ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے نسبتاً آسان حریف ہوگا پاکستان کے مقابلے میں اس لیے ان کے خلاف بھی زیمباوے کی کامیابی کا جو امکان ہے اس کو خارج نہیں کیا جا سکتا اور اگر وہ میچ زیمباوے جیتنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر بہت مقابلہ ہو جائے گا پاکستان کے بھی اور سعود افریقہ کے بھی بہر ہونے کا خطرہ ہوگا اگر ہم سعود افریقہ کے میچز کی بات کریں تو ان کے جو دو میچز باقی ہیں ان میں انڈیا پاکستان اور نیدرلینڈ کے خلاف ہے ان میں سے دو میچز جیتنا لازمی ہوں گے پھر دیکھا جائے گا کہ نیٹ رن ریڈ کی بنیاد پر کیا فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ صورتحال میں پھر پاکستان کی بھی جو پوزیشن ہے وہ بھی ویک ہو جائے گی کیونکہ پھر ان دونوں ٹیموں کے ساتھ ساتھ پوائنٹ ہو جائیں گے اور پاکستان کے چھ پوائنٹ ہوں گے اس لیے ضروری ہے کہ کل جو بنگلہ دیش ہے وہ بھی زمباوے کوہر ہے تو آپ ذرا آگے جائزہ لیتے ہیں کہ جو آنے والے میچز ہیں گروپ ٹو کے اس کا کیا کا نتیجہ نکلے کہ ہم آگے جانے کیا سوچ سکتے ہیں برحال ایک عجیب سی کہانی ہو گئی ہے عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو اب آنے والے میچز میں جو زمباوے ہیں وہ شکست کھا جائے بنگلہ دیش سے پاکستان ہرا دے نیدر لینڈ کو انڈیا ہرا دے ساؤت افریقہ کو اور پھر زمباوے ہرا دے نیدر لینڈ ہرا دے زمباوے کو اور پھر بنگلہ دیش جو ہے وہ جیت جائے یا بے شک ہار بھی جائے بھارت سے تو یہ اس صورتحال کے بعد جا کے پھر پاکستان بنگلہ دیش سے جیت جائے اور پھر آخری میچ میں انڈیا بے شک زمباوے سے جیت جائے تو یہ صورتحال ہوگی اس صورتحال میں جو بھارت کے پوائنٹس ہوں گے وہ دس ہوں گے پاکستان کے پوائنٹ چھے ہوں گے زمباوے اور ساؤت افریقہ کے پانچ پوائنٹ ہوں گے پانچ پانچ پوائنٹس ہوں گے جبکہ بنگلہ دیش کے پاس جو پوائنٹس بچیں گے وہ چار ہوں گے اور نیدر لینڈ کوئی پوائنٹ کسی پوائنٹ کے بغیر ہوگی اس صورتحال میں پاکستان ٹیم سیمی فینال کے لیے کوالیفائی کر سکتی ہے برحال ایک نیا کٹا ہے بہت ہی اس میں اگر مگر کا جو چکر ہے پاکستان اگر زمباوے کے خلاف میں جیت جاتا تو پاکستان کو اتنا سردردی نہیں کرنا پڑتی نہ ہمیں کرنا پڑتی اب ہمیں دوسری ٹیموں کے لیے بھی دعائیں کرنا پڑیں گی اپنی ٹیم کے لیے کرنی ہی پڑے گی اور اس کے علاوہ بابا رازم نے گذشتہ میچ کے بعد اس طرح کہا کہ انہیں اب نٹ رن ریٹ پر بھی دیکھنا ہوگا لیکن نٹ رن ریٹ کا کیا کریں گے اگر فرض گرنزیمبا بگلہ دیش کو رہا دیتی ہے اور پھر نیدر لینڈ کو رہا دیتی ہے تو ان کے پوائنٹ ساتھ ہو جائیں گے پاکستان ٹیم جس رن ریٹ سے بھی جیتے ہیں ان کے پوائنٹ تو میکسیمم چھے ہو سکتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے چانس نہیں بچے گا اور اس کے علاوہ اگر یہی صورتحال سعود افریقہ کے اختیار کرتی ہے دو میچس جیت جاتی ہے تب بھی پاکستان کا رن ریٹ جو ہے وہ کسی کام نہیں آنا تو اس صورتحال میں پاکستان کے لیے جو مشکلات ہیں دو طرف سے آ رہی ہیں ایک طرف تو یہ آ رہا ہے کہ اپنے میچ کے علاوہ اپنے میچ تو جتنا لازمی ہیں ہی ہیں یعنی کہ اس بات پر بات ہو ہی نہیں سکتی کہ پاکستان کے پاس اب گنجائش ہی نہیں ہے کہ مزید ایک میچ ہار جائے اب میچس جیتنا ساری ہی ہیں تو جیتنے کے پوزیشن میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش نہ صرف زمبابوے کو ہرہا ہے بلکہ انڈیا جو ہے وہ سوٹ افریقہ کو ہرہا ہے تب جا کر پاکستان کا چانس بنے گا ورنہ پھر بہت مشکل ہو جائے گا اب بھارت کعبی اور بنگلہ دیش دونوں کا ساتھ چاہیے دونوں اشعی ممالک کا ساتھ چاہیے تب جا کر پاکستان ٹیم سیمی فینل میں کوالیفائی کرنے کا خواب دیکھ سکتی ہے ورنہ پاکستان کے لیے بہت مشکلات ہیں اب اتوار کا دن جو کہ تیس اکتوبر ہوگا یہ بڑا کروشل دن ہوگا پاکستان کے لیے خاص طور پر اور سعود افریقہ کے لیے بھی ایون کے زمبابوے کے لیے بھی کیونکہ زمبابوے جو ہے غرب بنگلہ دیش کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ان کے چہروں اسی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں اگر وہ پاکستان کو ہرا سکتے ہیں بنگلہ دیش کو ہرا سکتے ہیں تو پھر نیدر لینڈ کو بھی ہرا سکتے ہیں جن کے خلاف ان کے ریکارڈ بھی ہے سو سی ایٹیموں کے خلاف جیسا کہ میں نے بتایا کہ آخری تیرہ میں سے گیارہ میچز جی چکے ہیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زمبابوے کی ٹیم بھی بڑا خطرہ بن کر سامنے آ رہی ہے نہ صرف سعود افریقہ بلکہ اب زمبابوے کی جو شکستیں ہیں ان کی بھی دعا کرنا ہوگی پاکستان کی جو شائقین ہیں ان کی قسمت میں یہی رہ گیا ہے کہ اپنی ٹیم کی دعایں کریں کریں ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی اور بھارت کی دعایں بھی کریں کہ وہ زمبابوے اور سوہت افریقہ کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں